میں نے پہلے کہا تھا کہ آج میروں کے بچے کیوں پڑھنے آئیں گے ایک سوال پیدا ہوتا صاحب امیر کے بچے مدرسے میں کیوں پڑھیں گے کلور پتی جس کا باپ ہے جس کے باپ کو اللہ نے ایک کلور کا مالک بنایا ہے پچاس اکر زمین کا مالک بنایا ہے وہ آدمی کیوں چاہے گا کہ میرا بیٹا ایسی جگہ پڑھے جہاں مچھر کارتا ہو میرا بیٹا وہاں پڑھے جہاں نانشتے کا انتظام نہ ہو میرا بیٹا وہاں پڑھے جہاں سو بچوں پر صرف ایک لیٹرنگ بادروم ہو ایک گسر کھانا ہو ایک وزو کھانا ہو اس لئے امیر آدمی آج اس موڈرن زمانے میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو کبھی مدرسہ نہیں پیشتا کیونکہ ہم نے مدرسے کو پیچ دیا اور اس کو تبدیل کر دیا یتیم کھانے میں ہم نے مدرسے کا نام بدل کر یتیم کھانا رکھا ہم نے مزدوروں کی امارگاہ کر دیا ہم نے غریبوں کی رہنے کی جگہ بنا دیا نتیجہ نکلا امیروں کی تلچسلی مدرسوں سے ختم ہو گئی اور امیروں کے بچے اب مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں جیسے غریبوں کے بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں جہاں غریبوں کے بچے عالم دین پر رہے ہیں وہی امیروں کے بچے بھی مدرسوں میں آ کر وہ باز صافتہ حافظ قرآن بنے تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے یا ہم کو اپنے مدرسوں کو ہائی ٹیک کرنا ہوگا مدرسوں کو موڈرن کرنا ہوگا اگر ریڈ کیٹ فیٹ ٹیک ٹوگ پڑھنے والا بچہ اگر اے سی کا مزہ لیتا ہو تو جون ہی قرآن پڑھنے والا اے سی روم میں رہے گا اگر انگریزی کی تعلیم پانے والا سائنس فیڈکس پائلو جی کمشنی پڑھنے والا اگر وہ ٹیلت کے فرش پہ بیچھونا پیچھا کر سوتا ہو تو قرآن پڑھنے والا حدیث مصطفیٰ کی تعلیم لینے والا کب تک زمین پہ سوتا رہے گا کب تک اینٹ کا تک کیا لگاتا رہے گا کب تک مجھے گر مچھا دانی کا سوئے گا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مدارس کو آلہ کریں مدارس کو موڈرن کریں ہماری زمین پیچھنی پڑھیں پیشتے ہیں مرسہ کی دیوار مضبوط کریں ہمارا پیٹا ایک روٹی کھائے گا ایک روٹی کا پیٹسہ مدارس میں دیں گے تاکہ مدارسہ مضبوط ہوگا مدارسہ موڈرن ہوگا اگر کالیج کے ہر روم میں آشٹل میں پنگ کے ایسی اگر لگے ہیں تو مدارسوں میں بھی ایسی لگنی چاہیے تاکہ وہ امیر اپنے بیٹے کو کالیج سے نکال کر مدارسے میں ڈال کر اسے کہے بیٹا چل تو انجنئر مر بن پہلے حابی سے قرآن بن جا چل تو داکٹر باپے بننا پہلے تو عالم تین بن جا جب ہمارا مدارسہ ہائی ٹیک ہوگا مدارسہ موڈرن ہوگا سمانے کے تقاضے کو پوری کرنے کے لیے ہماری یہ درسگا جب کامیاب ترین طریقے سے اپنے آپ پہ کھڑا کر پائے گی اللہ کی قسم امیروں کے بچے بھی حابی سے قرآن بنتے نظر آئیں گے کیونکہ قریبوں کا بچہ حابی سے قرآن بنے گا سمانے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بہت بڑی بات میں تمام علماء اکرام کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں قریب کا بیٹا عالی بنتا ہے بہت کچھ نہیں کر پائے گا قریب کا بیٹا حافظ بنے گا کچھ نہیں کرے گا ترابی پڑھائے گا اذان دے گا نماغ پڑھائے گا گھر جائے گا اس کے علاوہ کچھ کرنے کی جرات تو ہوگی مگر وہ قدم آگے نہیں بڑھائے گا شوق ہوگا حوصلہ ہوگا مگر ایک قدم بڑھائے گا پچانس قدم کھیچے گا پیچھے بولے گا ابھی نکال دے گا مجھے مسجد سے میں اگر یہاں سے گھر چلا جاؤں بی بی کیا کھائے گی بچہ کیا کھائے گا سیکرٹی بھگا دے گا خیانچی بھگا دے گا اس لئے اگر غریب کا بیٹا عالی بن کر مسجد کا امام بنتا ہے اس کی زبان کارتی ہے سچ پولنے میں وہ آدمی کا چہرے کا چوگلافیا بدلتا ہے جس دن سوت کے خلاب مسجد میں گفتگو ہوتی ہے جب وہ زنا کے خلاب مسجد میں باتیں کرتا ہے جب وہ حیاء کے تعلو سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے پچاس بار سوچتا ہے کہیں سیکرٹی نہ بھڑک جائے کہیں متولین نہ ناراض ہو جائے کہیں خیانچی نہ مجھ سے ناراض ہو جائے اس لئے وہ غریب آدمی اپنے بیک گراؤنڈ کو یاد کرتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی مجھے سمحلنے والا نہیں میرے پیچھے آوان و انصار کی چھماعت نہیں میرے پیچھے لاتھی نہیں میرے پیچھے طاقت نہیں میرے پیچھے افراد نہیں پھر اگر یہ سیکرٹی نکال دے گا تو بیوی کیا کھائے گی کہاں سے کماؤں گا کیسے گھر چلیں گے اس لئے غریب امام آزان دینا نماز پرانا اجڑے میں جانا دوسرا کام وہ نہیں کرتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ تبلیغی کام پڑی کیسی سے ہوتا جائے تو اس کے لئے ایک راستہ صرف یہی دکھائی دیتا ہے کروڑ پتی کے بیٹے کو مسجد کا امام بنایا چاہے لاکھ پتی کے بچوں کو ہماری مسجد کا امام بنایا چاہے جن کے باپ کو اللہ نے پچان ایک زمین کا مالک بنایا ہے ان کے بچوں کو ممبر رسول پر کھڑا کیا جائے اللہ کی قسم جس کا باپ امیر ہے جس کا باپ کروڑوں کا مالک ہے اس کا بیٹا مسجد کا امام بنے گا ایک سکرین کے لئے وہ نہیں ڈرے گا کہ کون سرابی کون جواری کون پھینڈی کون دسیڑی کون زانی کون بہایا کون پتمیز کون کمینہ کون کس کو کیا کرنا وہ جہاں دیکھے گا اسلام کے طریقے سے اس کی حصلا کرنے کی کوشش کرے گا جوتا پرسانا پڑے برسائے گا لاٹی نکالی پڑے نکالے گا سرطن سے جوتا کرنا پڑے کرے گا یعنی جس کا پیکرون مضبوط رہتا ہے وہ آدمی اسلام کی تبلیغ دل سے کرتا ہے دل سے تو غریب لوگ بھی کرتے ہیں مگر ان کا پس منظر اتنا اچھا نہیں ان کا پیش منظر اتنا بہتر نہیں مگر امیر کو کون نکالے گا اور نکال دے گا تو کیا فرق بڑھتا ان کے باپ کے پاس ان کے نوکروں کی تنخواہ پچیز ہزار ہوئے اور یہاں امام کو پانچ زار پھجیتا ہے اس لئے وہ درے گا نہیں کرون پتی کا ایک پیٹا امام بن کر اس سے زیادہ کام کرے گا اگر یہ لوگ کہاں سے آیا ہوگا ہے ان لوگوں کو کیوں سائیڈ سائیڈی آئی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو تکھے ہوگئے سپیشل کوٹ آئے گا ہے آپ لوگ یہاں آسکتے ہیں وہ تو ہم تو کچھ اور سمجھ لیں گے کہا گیا کہ آپ لوگ سامنے نہیں آسکتے پابندی تو نہیں لگایا ان لوگ پر آسکتے ہیں نا ہوتا ہے نا جلسوں میں کچھ لوگوں کو مقصود کیا جاتا ہے کہ آپ سامنے نہ ہو جائے گا ورنہ حضرت بسہ دیں گے نہیں ہم سامنے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا سمجھ میں آئی بچوں کو پہلے حافظ بنا رہا ہے بچوں کو قاری بنانا ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آرستہ کرنا ہے یہ فکر جب آپ کی چوان ہوگی اللہ کی قسم آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے کے بعد کبھی کمرہ نہ ہو پائے گا آپ کا بیٹا حافظ قرآن پڑھنے کے بعد کبھی شگیر سے بغاوات نہیں کرے گا آج لوگ ہم جیسے مولیوں کو موچ رہا تھے بھائے مولی صاحب مولی صاحب کیا آپ بھی جب دیکھو تب مدرسہ جب دیکھو تب مزید جب دیکھو تب چندہ جب دیکھو تب ہائی مدرسہ ہائی مدرسہ ہائی مدرسہ ہائی مدرسہ ارے صاحب مہربانی ہے ان لوگوں نے بوڑیاں سروں پر اٹھا کر اسلام کو آج بھی زندہ رکھا ہے ان لوگوں نے چاول کے ہوندھان ہمارے دروازے پر وصول کر کے تب ان لوگوں نے دین کو سمحہ لکھا ہے ورنہ اگر اسلام صرف آپ پر چھوڑ دیا جاتا تو ہم اور آپ اپنی فیکٹری اپنی کمائی اپنی شہرت کے لالچ میں پس کر کب نہ کبھی اسلام پیج کر ہم لوگ بھاگ گئے ہوتے مہربانی ان علماء کرام کی ہے ہزار تکلیفوں کوئی ان لوگوں نے برداشت دیا ہے پھر بھی مدرسے کو چھلایا ہے اپنے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی بی 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 مار ہے رہنے دیا جائے بیٹا تڑپتا ہے تڑپنے دیا جائے اببہ کو پیسے کے ضرورت پر رہنے دیا جائے مدرسے کے بچے کیا کھائیں گے پہلے اس کی فکریں ان کو ہوتی ہیں مدرسے کی چھت کیسے تعمیر ہوگی پہلے بنے گی یہ فکر یہ کرتے ہیں دیوار کیسے مضبود رہے گی پہلے ان کی فکر ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو آج ہم اسلام کے تعلوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے چہرے پہ داہری ان کا احسان مدرسے کی دیوار ان کا احسان مدرسے کی دیوار ان کا احسان مدرسے کا گمبت ان کا احسان